ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامتی ہو حسین والوں کی ان آنکھوں پر جو کرمنائے مولا پر نظریں جمعے بیٹھی ہیں اور سلامتی ہو حسین والوں کے ان کانوں پر جو سکر محمد و اہل ویعت محمد علیہ السلام سننے کی متضر ہیں اور سلامتی ہی سلامتی ہے حسین والوں کے ان مبارک قدموں پر جو اپنے وقت کے امام حضرت صاحب حجت علیہ السلام کی جانب گامزن ہیں ناظرین مطلعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو برغم حسین والے میں دوبارہ خوش آمدید کہتی ہیں میں ہوں آپ کے مزمان محمد زہر عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی مزمان ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں جس کا نام ہے حسین والے حسین والوں سے حسین والوں کی ملاقات کرواتے ہیں آج بھی ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں حسین والے اور ہمارے ساتھ جو حسین والے موجود ہیں ان کا نام ہے مظہر عباس صاحب معروف مظہبی و سماجی شخصیت ہیں بسیکلی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں سیول سوسائٹی سے تعلق ہے اور ڈیرہ غازی خان کے مذہبی اور عدبی خاندان سے تعلق ہے وہاں کے پرانی عزادار ہیں نسل در نسل عزاداری کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم ان سے باتشید کریں گے اسلام علیکم حسین والے ہمارے ساتھ دوسرے حسین والے آج ہم نے ناظرین کی پیہر فرمائش پر تبارہ ان کو مدعو کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں شکریف حضر اور ناظرین ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر لائی کال پر اویلیبل ہوں کے کراچی سے بیراللہ قومی شہرت جافتہ صاحب بیاز نو خان منکبت خان سیگت ساجد حسین جعفری صاحب تو ناظرین آج کا پرڑام شروع کرتے ہیں زہر بھائی مذر بھائی سے مذر بھائی آپ کو پرام میں شامدید کہتے ہیں اور انتہائی مشہور ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنی مصرفیات میں سے وقت نکالا اور عزت بکشی ہمیں میں آپ کے جانے پر آؤں گا اپنے ناظرین کو ماشاءاللہ آپ کا تعلق جیسے کہ امان بھائی بتا رہے تھے نیجی خان سے ہے اور علمی اور عدوی حوالے سے بھی ماشاءاللہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق ہے یہاں پہ کیا مصرفیات ہیں مطلب آپ کی چیزہ چیزہ سوال ماشاءاللہ میں کروں گا کہاں بے رہائش اور کیسے آپ کی جو ہے وہ حضرداری سے ہٹ کے کیا مصرفیات ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ شعب بھائی ساری زوہر بھائی تو میں اپنی گفتگو کا آغاز چند عدبی لفظوں سے کرنا چاہوں گا چونکہ میرا تعلق حماد اہر بیت محسن نقبی کے شہر سے ہے ان کے کلام سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تمام حمد ہے خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتداء کلام جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروہام حسین والے میں ہمیں اس قابل سمجھا اور یہ موقع دیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا و تعالیٰ ہمیں حسین والا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں میں یہ محبت قائم اور دائم رہے اللہ ہی امین مذہب بھئی ہمارا چونکہ پروگام جیسے کہ آپ حسین والے اس کا جو ہے ہم حسین والوں کی حسین والوں سے ملاقات پر بہت سی انفرمیشن جو ہے وہ آپ چونکہ ڈی جی خان سے ہے تو ہم وہاں کی عزداری کے بارے میں آپ مومینین کو کیا بتائیں گے کس طرح وہاں جو روایتی انداز ہے جلوسوں کا اور کس طرح وہاں منیج ہوتے ہیں جو کہ آپ تو تو خود آپ کے ماشاءاللہ گھرانہ اسی سے وابستہ ہے اور آپ کے گھر میں بھی ماشاءاللہ قدیمی جو مجالے سے وہاں پر بھولی تو فرصہ ہمارے مومینین کو آگاہ کیجئے گا جی زہر بھائی ماشاءاللہ یہ آپ بھی جانتے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے کہ سرائکی علاقہ جو ہے اس میں عزداری ریڑ کی ہڈی کی احسیت رکھتی ہے اگر پرانی تاریخ بھی آپ تاریخ انسانیت تاریخ تشریعوں کو دیکھیں تو یہ عزداری کا آغاز اور طرز عزداری جو ہے سرائکی علاقے کی یہ انتہائی اس کا بنیادی کردار رہا ہے ہمارے سرائکی علاقے کے لوگ نہ صرف مٹھی زبان رکھتے ہیں بلکہ ہر کام میں وہ خالصتاً صحیح معنی میں انوال ہو جاتے ہیں اور صحیح معنی میں اس کو اتحاد بنانے کی کوشش کر دیں اور درد ہے ایک سرائکی زبان میں بجائے اس کے ایک اردو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذاکرین جس طرح ایک اردو میں آپ سے خطاب کر رہے ہیں لیکن وہ مسائب میں اگر اردو یا سرائکی میں تو وہ دل پہ اثر کرتے ہیں مسائب کی جو بریاد ہے درد اور بین جو ہیں یا جو اپنا بند تھے جو سرائکی حسینی دوڑے ہوتے ہیں ان سے مسائب کا آغاز ہوا ہے اور علاقے میں اتنے نامور زاکرین کرام ہیں جنہوں نے جب پاکستان میں علماء کی اتنی زیادہ تعداد نہیں ہوتی تھی تو یہی زاکرین ازام تھے جنہوں نے گھر گھر گاؤں گاؤں بستیوں میں جا کے ذکر حسین کو اتنے میٹھے اور پلخلوس انداز سے کیا اور کتنے لوگ متوجہ ہوئے حسینیت کی طرف اور کتنے لوگوں نے یہ مذہب قبول کیا اور نامور زاکرین میں یہ دیکھیں آمد بھٹی صاحب کا بہت پرانے دور کی بات یہ بھی ڈی جی خان سے نہیں نہیں یہ کچھی کے علاقے سے سرائکی بیٹ سرائکی بیٹ سرائکی بیٹ بہت ماشاء اللہ ان کی خدمات ہیں یہ اس قسم کے زاکرین تھے جو بغیر کسی معافظہ لوگوں کے گھر جا کے ان کو آمادہ کرتے تھے کہ ذکر حسین برپک کرو ہمینشاء اور یہ کئی کی گھنٹوں کی مجالس پڑتے تھے کئی کی اشرے ایک علاقے میں رہ کے لوگوں کے ساتھ تبلیغات کا کام سبحان اللہ بہت خوبصورت بند لکھنے والے شوراک رام ایک فیدا حسین جھنڈیر صاحب وہ بھی ہمارے سرائکی علاقے سے ہیں ان کا بہت بڑا نام ہے انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں جو حسین دھوڑے ہیں یا بند ہیں لکھ کے قوم کو دیئے ہیں جس پہ کئی سو سالوں سے گریہ ہو رہا ہے اور قیامت تک رہے گا ان کا بند جب بھی آپ سنو ہر وقت تازگی کا احساس ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ ابھی لکھا گیا اور واقعہ کربلا کو اتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی شہری میں بیان کیا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا آج کے دور کا واقعہ ہے کربلا آج برپا ہوئی ہے امام صلی اللہ پہ ابھی تازہ ظلم ہوا ہے یزید آج بھی زندہ ہے یہ سارا اس طرح کا مفہوم بن جاتا ہے کہ پوری آپ کے ساتھ روحانی کیفیت ہوتی ہے اسے گریہ بھی ہوتا ہے اسے ذکر محمد وآل محمد پہ مسائب بھی ہوتا ہے ہر علاقے کلچر آج داری کا اپنے ایک رنگ ہے ہم یہ دیکھتے کہ سرائی کی زبان میں جو زاکرین کے علاوہ ہماری جو نوہ خانی ہے تو اس میں بھی بہت ایک درد ہے اور بہت کشش ہوتی ہے تو یہ آپ کا علاقہ جو دیرہ غازی خان ہے تو وہاں پہ سلسلہ کیسے لوگ نوہ خانی اور اس کی جو ماتنداری کے حوالے سے کیا انتظامات لوگ کرتے ہیں جی دیکھیں جتنا پس ماندہ ہے لیکن مذہبیت بار سے میں اپنے ڈیرہ غازی خان اور گرد نوہ کو کبھی پس ماندہ نہیں کہوں گا اگر کبھی موقع ملے آپ اس علاقے میں تشریف لے آئے ہمارے بہت سارے علاقوں کو لوگ شیعت کا مرکز سمجھتے ہوئے عجیب چیزیں آکے محسوس کرتے ہیں مثلا وہاں پہ ہمارے بہت پاکستان میں نامور نوہ خان جناب حسین گوہر صاحب بہترین نوہ انہوں لکھے اور پورے پاکستان کو یعنی کہ شاید کوئی زیادہ اتنی پڑھے لکھے بھی نہیں ہے لیکن روحانیت اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا کیا ہے اتنے خوبصورت انداز الفاظ پھر نوہ پڑھنے والے لوگ ہمارے قربان جعفری صاحب ماشاءاللہ ان کی آواز میں کتنا درد بھی ہے اور باقی ماشاءاللہ بڑی معروف لوگ ہیں وہاں پہ ہمارے علاقوں میں مذہبی طور پہ بہت سکالر بھی ہیں مذہبی عالم لوگ بھی ہیں حماد اہل بیت موسن نقوی ایک بہت بڑا نام جو ڈیرہ غازی خان ہمارا پہچان ہے ان کی نام کی وجہ سے اور دیکھیں ابھی یہی دن گزرے ہیں یہی دن ہیں کہ پندرہ جنوری کو نائنٹین سیکسٹی سائیون کو موسن نقوی کی شہادت ہوئی تھی تو اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور قیامت تک ان کا نام جو انہوں نے اپنی شیئر کو توفے میں اپنی روحانی شیئری دی ہے وہ کبھی بھولنے والی نہیں ہے ان کا ایک ایک لفظ سمجھیں کہ سونے کی کلم سے لکھا آج بھی کلم پڑے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے علاقے میں انتہائی بہترین طریقے سے زیاداری برپا ہوتی ہے وہاں پہ ہائی شارٹ اور مقصر ہوتے جا رہے ہیں ہمارا علاقہ ہے جس پہ دو تین ہمارے پروغام سالانہ ہوتے ہیں اور تین دن تین رات پہ پروغام چلتے ہیں اور اس میں اتنا اجتماع ہوتا ہے جنوبی پنجاب کے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ہمارے خاندان کے اوپر میرے دادہ نے بھی ایک مذہبی پروغام کی بنیاد رکھی تھی اچھا اس کو تقریبا ایک سو دس سال ہو گئے اچھا ایک سو دس سال سے یہ پروغام سالانہ ویسے تو ہمارے ہاں جو ہمارا قصبہ ہے میرا ڈیرہ غازی خان کے گاؤں مانا احمدانی سے تعلق ہے ہمارا قصبہ جو ہے وہ اب مرکز بن گیا ہے یعنی ایک سو دس سال پہلے اگر بات کریں تو میرا دادہ اس علاقے میں ایک بندہ شیعہ تھا صرف فاہد اس بندے کی محنت آج اس کی نسلوں میں وہاں جب ہمارے اشورہ کا جلوس ہوتے ہیں تو ہزاروں لوگ وہاں پہ اسی طرح بائن ہر چھوٹے بڑے قسمے میں شہر ہمارے قرب میں شہر ہمارا جامپور شہر لگتا ہے ازاداری کا مرکز ہے راجن پور مرکز ہے چھوٹی زرین مموری کوٹ چھوٹا یہ سارے ازاداری کے مرکز ہیں وہاں پہ چیلم کے مجالس ہوتی ہیں اور تمام تر مخصوص جاری رہے گا ہمارے ساتھ دوسرے مہمان شکریہ بھائی آپ کی جانے بڑھوں گا اور کلام اطاع کیجئے بہت شکریہ سب سے پہلے میں اپنے ہدایت ٹی وی کے ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں کہ جن کے اسرار پر آپ لوگوں نے دوبارہ اس پلیٹ فارم بے آنے کا موقع دیا اور پوری ہدایت ٹی وی کی جو ٹیم ہے اس کا میں بہت شکر گزار ہوں سلوات پڑھ محمد وآل محمد میرا دل کر رہا ہے کہ نات کے چند اشار سے آغاز کیا جائے آجب یہ نات محمد میں لب کشا آئی ہے جب یہ نات محمد میں لب کشا آئی ہے آجب یہ نات محمد میں لب کشا آئی ہے میری زبان خدا سے بی داد پائی ہے میری زبان خدا سے بی داد پائی ہے اور چنا گیا تجھے زہرا کے نور کا مس کھیں چنا گیا تجھے زہرا کے نور کا مس کھیں قسم خدا کی یہی ہے دے مصطفی آئی ہے قسم خدا کی یہی ہے دے مصطفی ہے جہاں پہ شہر پر جبریل خاک ہوتے ہیں جہاں پہ شہر پر جبریل خاک ہوتے ہیں وہاں تلق تیری نالین کی رسائی ہے وہاں تلق جہاں پہ شہر پر جبریل پر جبریل خاک ہوتے ہیں جہاں پہ شہر پر جبریل خاک ہوتے ہیں وہاں تلق تیری نالین کی رسائی ہے جب یہ نات محمد اور خدا نے خلق کیے دو جہاں برائے حبیب خدا نے خلق کیے دو جہاں برائے حبیب یہ تو حسین کے نانا کی مو دکھائی ہے یہ تو حسین کے نانا کی مو دکھائی ہے عجب یہ نات محمد ماشاءاللہ بہت خوب چکے کیا کہنے ماشاءاللہ تو کیا مصروفیات ہیں آیام فاطمیہ کے حوالے سے کافی بیزی رہے بس پنڈی اسلامباد میں بہت سی مجال اور عزداری کا سلسلہ آپ جیسے معلوم ہے کہ ہوتا ہے اور وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر جگہ تھوڑی تھوڑی ضرور حاضری اور شرکت کی جائے تاکہ جتنا زیادہ اس انعیام میں جتنا زیادہ ثواب انسان کما سکتا تو یہ میں دازہ ہو رہا ہے آپ کے گلے میں جو شکست کی محسوس کر رہے ہیں تھکاوت محسوس کر رہے ہیں تو مناظرین ان دنوں میں اسلامباد اور دنیا بھر میں مولا کا ذکر دن بر دن جو پھیل رہا ہے عزداری پھیل رہی ہے تزگیہ عطا فرمائے اور آپ جیسے موجوانوں کو لنبی زندگی عطا کرے تو کیا مصروفیات ہیں اس کے علاوہ بھی بس سٹیڈیز پھل رہی ہیں اور فائنل ائر میرا ہے بیچلرز ان ایکاونٹنگ فینائنس کا بس اس میں یہ ہے کہ فائنل ائر ہے تو ساتھ میں پروجیکٹ وغیرہ اور کچھ ساتھ میں جوب وغیرہ کا بھی سلسلہ جاری ہے جوب بھی کر رہے ہیں ساتھ میں فائنل ائر بھی ہے اور ساتھ میں یہ مولا کا ذکر بھی اور یہ تیاری بھی کیسے منیج کرتے ہیں بس یہ کہہ رہے ہیں مولا کا کوئی خاص کرم مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک جگہ میں مامبارگا میں میں نوحہ خانی کرنی تھی تو وہاں پہ پہنچنے کے لئے مجھے تقریباً پندرہ منٹ درکار تھے اور وہ سفر تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر تھا مجھے نہیں معلوم کہ میں پندرہ منٹ میں تیار کیا اور جیسے ہی پہنچا ہوں اور علامہ صاحب نے ممبر چھوڑا اور میں وہاں پہ پہنچ گیا تو بس خاص ایک لطف اور کرم ہے مولا کا مذہبی آپ کی جانب آؤں گا ماشاءاللہ سرائکی بیلٹسیں ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ مومنین کو زیادہ استفادہ ہو آج پرانے وقت میں ہم دیکھتے تھے شب آشور لوگ ایک دوسروں کے ساتھ گھر میں جا کر تو اب بھی وہ سلسلہ اسی طرح قائم ہے پرانے زمانے میں یہ چھوٹی چھوٹی روایات رکھی گئی تھی جو الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی ہیں اب یہ سلسلے جو پہلے دو چار پانچ بندوں تک محیط ہوتے اب اب یہ جمع غفیر بن گئے ہیں پہلے لوگوں کے گھروں کے اندر سین میں ماتمداری ہوتی تھی اب ان کی گلی میں ماتمداری ہوتی ہے لوگ بہت بڑھ گئے ہیں ازاداری بہت زیادہ ہو گئی وہی طریقہ تھا وہی طرح تھا جو شروع کیا گیا الحمدللہ اس میں اتنی چکے ایک خیر العمل ہے اس میں اتنی برکت ہوئی ہے یہ لوگ دشمنان ازاداری دیکھ کہ احران ہوتے ہیں یہ لوگ کہاں سے آئیں تو الحمدللہ وہی سرسلے جاری ہیں لوگ شب اشور ساری رات جاگ کے عبادت کرتے ہیں نوافل ادا کرتے ماتم داری کرتے شب داری ہوتی شب بڑی خوشی ہوتی ہے شکیب یسے نوجوانوں سے بات کر کے ماشاءاللہ اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ساتھ اتنی محنت بھی کر رہے ساتھ ازاداری کے حوالے سے بھی اپنے ماشاءاللہ اور روچ پہ اپنی اتیار ہی ہمارے پسماندہ علاقے ہیں جو سرائکی بیل جیسے ہم کہتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہمارے نوجوان اسی طریقے سے اپنا ٹائم سرف کرتے ہیں دیکھیں ملک صاحب آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ازاداری اور ذکر سید و شہدہ مظلوم کربرا میں سرائکی علاقے کا بہت خاصا کردار کوئی شک نہیں اور آپ یقین کریں جب آیام محرم ہوتے ہیں تو ہر چھوٹا بچہ بچہ اس قسم کے سرائکی انداز کے اندر نوہ خانی اور ذکر محمد و آل محمد کرتا ہے کہ اپنی جگہ پہ ہر چھوٹا بچہ ایک بہترین زاکر نظر آتا ہے اور یہی کلچر ہے یہ سبق یہ درس ہم کو ہمارے بچوں کو ماں کی گوت سے ملتا ہے یہ جو امام حسین علیہ السلام کی طرف رغبت ہے امام حسین علیہ السلام سے پیار ہے واقعہ کربلا سے پیار ہے یہ ہم سب ماں کی گوت سے سیکھتے ہیں اور ماں کی گوت سے سیکھتے ہوئے گلیوں میں چھوٹے بڑے بچے اس عمر تک پہنچتے ہوئے ما شاءاللہ کتنا چیزیں ساری عقیدہ ایمان پختہ ہو جاتے یہ سلسلیں جاری ہیں الحمدللہ ما شاءاللہ اس میں یقیناً ان والدین کو ان بزرگوں کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اپنی نسلوں میں محبت اہل بیت کو نسل در نسل آگے پروان چڑھایا اور ان کی اچھی تربیت کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان بھٹکتے نہیں ہمارے نوجوان اس ملک کے محب وطن شہری ہونے کے ساتھ ایک اچھے پاکستانی ہے ایک اچھے ازادار ہے اور اچھے سب سے اچھی بات اچھا انسان ہے ایک اچھا حسین والا ایک اچھا انسان بھی ہوتا ہے چکیب کی طرف جاتے ہیں چکیب بھئی آپ کیا جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کو آپ کیا مسیج دیں گے کیا ان کو کیسے اپنا ایک اچھا حسین والا کیسے بن سکتا ہے میرے خیال میں عمران بھئی جتنی بھی خدا نے عبادات یا جتنی بھی عزاداری یا جو بھی عبادات رکھی ہیں خدا نے اس کا جو حاصل ہے وہ اخلاق ہے اور اگر ہمارے نوجوان اخلاق اچھا کر لیں تو وہ کاس ہو جائیں گے لوگ دیکھنے دیکھ کے کہیں گے کہ یہ واقعی حسین والا بتانا بڑا بڑا ہم چاہئے کہ مومنین کو دنیا بھر مومنین کو اپنے کلام سے مستفید سمائیے میں جناب سیدہ کی شان میں منقبت سلوات پڑھ ججے محمد والا اللہ سلی اللہ محمد والا اللہ محمد سبحان اللہ اوڑ کے تیرے سر کی ردا فاطمہ اوڑ کے تیرے سر کی ردا فاطمہ مل گئی مصطفیٰ کو شفا فاطمہ مل گئی مصطفیٰ کو شفا فاطمہ ایک ہی نور ہے ایک ہی جسم ہے ایک ہی نور ہے ایک ہی جسم ہے فاطمہ مصطفیٰ 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 فاطمہ مصطفیٰ مصطفیٰ فاطمہ اور حجتوں پر بھی حجت تیری ذات ہے مصطفیٰ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے رشت 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 حلت مرتضی انما فاطمہ سبحان اللہ مصطفیٰ 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 بھیج دے ہم کو پھر کربلا سب سے افضل عبادت ہے شہزاد یہ سب سے افضل عبادت ہے شہزاد یہ فاطمہ 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 کیا کہنے سبحان اللہ سب سے افضل عبادت ہے شہزاد یہ بہت خوب ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں آپ ذکر محمد وعالی محمد کر رہے تھے پرورتگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ایسے ذکر محمد وعالی محمد کرتے رہے مظہر بھئی آپ کی جانب دوبارہ ہوں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا مختلف علاقوں میں جو عزاداری کی روایات مختلف ہیں ہم میں دیکھتا ہوں بلکہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں سرائیکی کا جو ایک تازیہ اور علم کی طرف رجحان ہے مطلب بڑے تازیہ اس کے بارے میں کچھ پتائیے گا ہمارے ناظرین کو وہاں پہ روایات ہیں ہمارے یہاں پہ اسلامباد میں دیکھیں اور تعلیمی تازیہ ہیں ہاں پہ خاصر ملتان کے بڑے مشہور ہیں کچھ پتائیے گا دیرہ حضی خان کے بھی ایک ہی کلچر ہے اور ذہنی تسکین کا بحث ہے اور شروع سے ہی یہ جو جلوس عزاداری مجالس ہوتی ہیں ان کے بغیر ناموں کا مل سمجھی جاتی ہے بے شک ایسا ہے یہ سلسلہ شروع سے ہے بسکلی یہ شبیہ روزہ امام حسین مختلف انداز میں پرانے طرز میں اس کا طریقہ جو بنانے کا طریقہ تاں مختلف ہو گیا ہے اب اس کی شکل ایستہ ایستہ بدل بدل کے تازیہ سے ذریع کی طرف آ رہی ہے یہ چڑی اوٹ میں جس طرح ذریع بنتی ہے ماشاءاللہ لیکن پھر بھی وہ جو تازیہ ہے اور علم ہے یہ پہچان ہے ہمارے مسئلہ کی اور وہاں اس کو سندھ سے یہ آپ سریکی تک محدود نہ کریں بلکہ اس کو آپ سندھ سے شروع کریں علم سندھ کے ہر گھر میں ہر جگہ پہ اور اسی طرح آتے جنوبی پنجاب میں آپ آ جائیں تو ایسا میرا خیال میں بہت کم کوئی گھر مومن کا ہوگا جس پہ علم نہیں ہوگا علم تو ہماری حاجت روائی ہے مولہ عباس کی اس میں ہم ساری اپنی پناہ سمجھتے ہیں جب علم گھر پہ لگ جاتا ہے یا جلوس میں ہوتا ہے تو باقی تازیہ داری جو ہے اور ملتان میں دیکھیں پوری دنیا میں وہ مشہور ہیں دو تازیہ استاد اور شاگرد کے دوری استاد اور شاگرد کے ملتان میں بے شک ایسے دیکھیں وہ اتنا بلندی کے اعتبار سے اتنے ہنچے ہوتے ہیں اور کتنے لوگ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں اور بقاعدہ وہ جلوس میں شریک ہوتے ہیں مطلب ہاں ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہ بڑی بات ہے مطلب یہ چیزیں ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں ایک اپنا اہمیت اور مقام رکھتی ہیں اور یہ پہچان ہے کہا جائے کہ زینت ہے جلوس کی زینت ہے وہ پہچان ہے ازاداری کی پہچان ہے میں دیکھا ہے کہ سرائکی ہر علاقے کے مخصوص رنگ ہے مخصوص انداز ہے مولا حسین کی ازاداری کو منانے کا ان کا جشن منانے کا میں اپنے میرے بھی تعلق کیونکہ سرائکی بیل سے ہے تو میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں تو وہاں پہ بھی جو ہے نا آج بھی لوگ ایام میں چاند نظر آتا ہے تو اپنی چہرہ پہنیاں کو اٹھا لیتے ہیں تو ڈیرہ نازی خان میں بھی ایسے ہی بھی بلکل ایسا ہی ہے محرم کا جاتا ہے سر پہ خال ڈالنا دسی محرم کو دسی محرم کو جوتے نہ پہننا سیاہ لباس پہننا گربان اپنا چاک کر دینا آستینیں چڑھالیں جی جی آستینیں چڑھالیں اور اپنے سار پہ خاک ملا لی یہ تو نو دس محرم سے یہ پورا تقریبا ہمارے علاقے میں شروع ہو جاتا ہے مذہر بھائی یہاں پہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم نہیں ہوتی جا رہی ہیں کیا؟ ہاں برحال یہاں تھوڑا سا فقدان ہیں ان چیزوں کا ایک اپنا اپنا انداز ہوتا ہے ہر علاقے کا تو برحال یہاں بہت کم نظر آتی ہیں آپ یہاں پہ بکیم ہے بیریٹان میں یہ چیزیں میس کرتے ہیں مطلب وہاں کے بیریٹان میں میں رہتا ہوں یہاں پہ ماشاءاللہ یہ تشنگیت تو پوری ہوتی ہے زاداری مجالس جشن وہاں جا کے باقیدہ ہوتے ہیں یہاں بھی لیکن جو ہمارے علاقے کی روایات اور طرز جو ہے بھوکل چلے ہیں پھر ہم اسی نسبت سے ہم ایام محرم شروع ہوتے ہیں پانچے محرم کے بعد پھر اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں اچھا ایک بہت خوبصورت امام بارگاہ ہے وہاں پہ بہت خوبصورت مسجد ہے وہاں پہ تو یہ سارے پروگرام وہاں ہوتے ہیں اور وہاں میں مذبانی کا حاصل ہے اس میں اپنا حصہ ملانے کے لیے اپنی اولاد کا حصہ ملانے کے لیے بچوں کو شامل کرنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں بہت خوب اچھا مذہبی ماشاءاللہ آپ کے چونکہ آپ کے یہاں ہونے کا استفادہ حاصل کریں گے اور اپنے مومنین کو بھی استفادہ کریں گے کہ آپ سرائکی سے ہیں تو کچھ سرائکی میں اپنے لہن میں کچھ کلام عطا کیجئے تاکہ آپ نے مومنین بھی اس سے مصفید ہوں جی سرائکی میں بھی میں ضرور آپ کے حکم کی تعمیر ضروں گا درخواست ہے میرے بیسے ہی ہے چونکہ ایام یہ جو مہینہ ہے پورا جناب سیدہ ازاں اسلام اللہ علیہ وسلم سے اور میرا تعلق میں نے پہلے بھی عرض کیا حماد اہل بیت موسن کے علاقے سے اور انہوں نے ہر ٹاپک پہ ہر موضوع پہ ہر شخصیت پہ واقعہ کربلا کے ہر قردار پہ چودہ معصومین کی نسبت سے ہر شخصیت پہ انہوں نے بہترین کلام لکھا ہے تو میں چاہتا ہوں تاکہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایام فاطمی آئے تو ایک بند جناب حماد اہل بیت حضر کروں ویسے تو یہ ان کی بہت بڑی منظوم سلسلہ ہے لیکن میں اس میں سے وقت کی نویت کو دیکھتے ہو ایک بند وہ جناب سیدہ زہرہ اسلام اللہ رہے کے بھرے میں لکھتے ہیں کہ حیاء کی دیوی وفا کی آیت ہجاب کی سلسبیل زہرہ حیاء کی دیوی وفا کی آیت ہجاب کی سلسبیل زہرہ کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرہ زمان بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرہ حضور زہرہ بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی اللہ غریقی رحمت کرے حماد اہلِ بیت کو وہ بڑی دل کی گہرائیوں سے جب ذکر اہلِ بیت لکھتے تھے بہت ساری ان کی جملہ کتابیں ہیں جو صرف مذہبی شہری پر ہیں موجود راق اورات فیکریہ اس طرح کی اور بھی آپ نے نام سنے ہیں جی 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 ان کا ایک اپنا منفرد اندازتہ اور منفرد کلاب ہے جی جی اچھا مذہبی آپ کی وجہ سے مصرفیات کیا ہیں مطلب کوئی بسکلی میرا جو خاندان ہیں وہ سارا کرباری خاندان ہیں ہم آہ بزنسمن ہیں ہم وہاں ڈیلغازی خان میں آٹوموبیلز کا بزنس کرتے ہیں آٹوموبیلز کے تمام تر آہ اگریکلچر ٹیکٹرز کی ڈیلرشپ ہمارے پاس ہیں موٹسیکل ہنڈا یاما کی جو پاکستان کا سب سے بڑے سیٹ اپ ہیں وہ ہمارے پاس ہیں ٹائلز بیٹری کے مین ہورڈ سیلر وہ میرے بھائی اور میری فائملی کا لوگ ہیں تو بنیادی طور پر ہم کرواری لوگ ہیں سارے بزنس کرتے ہیں لیکن الحمدللہ عطا ہے کہ پورے علاقے میں ہماری پہچان جو ہے وہ مذہب تشریعوں کے حوالے سے ہمیں لوگ کرواری کم پہچانتے ہیں اور ہمیں شیعہ اور اپنے ازاداری کے نسبت سے یہ جا زیادہ پہچانتے ہیں میں ایک دفعہ پھر شکے بھائی کی جانب بڑھوں گا اور چاہوں گا کہ ایک اور کلام محمد و عالی محمد کے حضور پہش کیجئے بسم اللہ مل گئی ساری خودائی یادی کہنے کے بعد کیا کہنے بہت ہو مل گئی ساری خودائی یادی کہنے کے بعد غیر کی کیسی گدائی یادی کہنے کے بعد ہم تو بس یہ جانتے ہیں مشکلوں میں جب گھرے ہم تو بس یہ جانتے ہیں مشکلوں میں جب گھرے ہو گئی مشکل کشائی یادی کہنے کے بعد سبحان اللہ ہو گئی مشکل کشائی یادی کہنے کے بعد اور بہر سیاں سے نکلتے دیکھئے ہرکو حضور بہر سیاں سے نکلتے دیکھئے ہرکو حضور کیا ملی ہے پارسائی یادی کہنے کے بعد سبحان اللہ کیا ملی ہے پارسائی یادی کہنے کے بعد سبحان اللہ پائی ہے حق تک رسائی یادی کہنے کے بعد سبحان اللہ کیا کہنا پائی ہے حق تک رسائی یادی کہنے کے بعد حق تک رسائی ہوگا حاتم بھی سخی ہے یہ سخی الاسکیاں ہوگا حاتم بھی سخی ہے ہے سخی الاسکیاں بھیق میں ملتی ہے شاہی سبحان اللہ کیا کہنے کے بعد بھیق میں ملتی ہے شاہی یادی کہنے کے بعد اور کشتی جب گرداب میں آئی ہی تو نوں کے لب ہلے کشتی جب گرداب میں آئی تو نوں کے لب ہلے ہوگئی بسنا خدا آئی آ جہنے کیا علی کہنے کے بعد مل گئی ساری خدا آئی یادی کہنے کے بعد بہت خوب سلامت رہیں بہت خوب ماشاءاللہ ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ آج پروڑیم میں لائف کال پر موجود ہوں گے سید ساجد حسین جعفری صاحب بیناللہ قومی شورت کی افضان و اخوان صاحبِ بیاز اور دنیا بھر میں ماشاءاللہ بی بی کی خدمت اور ازاداری کے سلسلے جاری ہیں تو ساجد بھائی اسلام علیکم والیکم السلام ساجد بھائی میں ملک امزان ہدایت ٹی وی سے بات کر رہا ہوں جی جی سلامت رہے آپ ماشاءاللہ حسین والے پروڑیم میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سلامت رہے آپ خوش رہے ساجد بھائی بی بی آپ کا ہمارے پروڑیم میں آنا قبول فرمائے اور ہم آپ سے آپ کا کلام بھی سجنا چاہیں گے میرے ساتھ میرے ساتھی مزبان موجود ہیں سوہیر عباس جی 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 السلام علیکم ساجد بھائی والم السلام جناب کیسے ٹھیک ہے انٹائی مشکور قبلہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ابھی کال سے پہلے بھی آپ کئی ویڈیو شوٹ پہ ہیں تو آپ نے وقت دیا بہت شکریہ آپ کا قبلہ نہیں نہیں یہ تو خدمت ہے اس میں کیا مدب شکریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا فرض ہے جنابِ سیدہ آپ کو سلامت رکھیں اور آپ کی توفیقاتِ خیر میں زفر قبلہ کلام اپنا پیش کیجئے بسم اللہ جی میں سرادی کی شادت کے حوالے سے ایک نواری کی چند اشار آپ کی سماتوں کی نظر یقیناً یہ خزن کے دن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثلِ آشورہ ہے یہ کہ ان دنوں میں ہر آدمی سوار نظر آتا ہے تو سوال سے چند اشار آپ کی سماتوں کی نظر کر رہا ہے مرتبہ درود پڑھے جئے با وزر اللہ حمد صلی اللہ محمد وال محمد بادے رسول سزے میں اٹھا دھی رہی بطور بادے رسول سزے میں اٹھا تی رہی بطور بادے رسول سزے میں اٹھا ہی رہیمتوں دل مرتزہ کا پہل ہی زخموں سے جور ہے دل مرتزہ کا پہل ہی زخموں سے جور ہے مالا سے اپنے زخم چھپا تیرہی بطول باد رسول سزے میں اٹھا تیرہی بطول پہلو شکستہ ہو کہ بھی شکوا نہیں کیا پہلو شکستہ ہو کہ بھی شکوا نہیں کیا پہلو شکستہ ہو کہ بھی ہی رہیمتوں دینے دینے ہیں خطبِ اُل کو بھی دربار شام میں دینے ہیں خطبِ اُل کو بھی دربار شام میں زینے ہیں خطبِ زینے ہیں خطبِ زینے ہیں خطبِ خطبِ باد رسول سزے میں اٹھا تیرہی بطول افسوس کے لیے بھی نا آیا کوئی مگر افسوس کے لیے بھی نا آیا کوئی مگر خطبِ رسول بچھا تیرہی بطول باد رسول سزے میں اٹھا تیرہی بطول مگر رسول دکھوں پر روتے رہے زینب حسین ماں کے دکھوں پر روتے رہے زینب حسین یسے رب نے کربلا کو سجا تیرہی بطول باد رسول سزے میں اٹھا تیرہی بطول دروازہ بطول سے اٹھتا رہاں ہوا دروازہ دروازہ بطول سے اٹھتا رہاں ہوا عجل رسول دلوں سے آتی رہی بطول دروازہ 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 زندہ زندہ رہی بی بی زفر ناغ مصیبتوں دروازہ 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 بہت بہت شکریہ ساجد بھائی آپ نے حاضری پیش کی جناب سید آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ کو قبول مقبول فرمائیں انتہائی ممنون ہے آپ کے بھائی اسلام آباد تشریف آئے تو ہمارے سٹوڈیو حسین والے پروگرام میں ہم منتظر رہیں گے ضرور ضرور انشاءاللہ اگر ہم اسلام آباد تو ضرور انشاءاللہ حاضر ہوں گا انشاءاللہ ہمارے ناظرین ہمارے موزنیاں بھر کے مومنین آپ کو براہ راست ہمارے پروگرام میں دیکھنا چاہتے ہیں ضرور انشاءاللہ ماشاءاللہ اگلی جنریشن بھی ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں نائٹین نائٹی فائیو میں آپ اسلام آباد آئے تھے اور وہ آپ کا کلام شورا افاق کلام آپ کا بہن غریب ہے بھائیہ توہاں سے لے کے سفر آج دوہزار بیس میں دیکھتے ہیں مسلم جعفری بھی ماشاءاللہ آپ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور بہت ماشاءاللہ خدا نے اصل میں بات یہ ہے کہ مولا سے جو مانگیں گے وہ ملے گا اور خدا کا لاغ لاغ احسان ہے کہ میں نے جو دعا مانگی تھی جناب سجدہ سے وہ دعا مکمل ہوئی اببابا یہ کہتے نا کہ ایک نسل ہٹے اور ایک نسل چلتے ہیں ملکل ایسے ہی نسلن بازے نسلن جو ہی جاری صرف بار رہے عمران بھائی نائٹی فائیو میں جب میں اسلام آباد آیا تھا جب یقیناً تین ایجز بلکل بلکل اور ملکل اس سے سکرکو کرتے میں مجھے چالیس سال گزر گئے ملکل لمبی حیات دے اور چھے سو سے زیادہ نوائے اب تک پڑھ چکوں الحمدللہ آپ کی دعاوں سے اور مولا اس سفر کو جاری رکھے جب تک میری سانسیں ہیں مولا مجھ سے یہ ڈیوٹی لیتے رہے اور میں اسی طرح ڈیوٹی دیتے رہا ہوں اور میری نصروں میں خائم کریں مولا بس یہ دعا کیجئے گا اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کریں تو ساجد ہوئی آپ کو انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ اسلامباد تشریف لائیں تو ہمارے پروڑیم میں ضرور تشریف لائیے گا اور بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سلامت رہے ہیں آپ اور آپ کی حدائر کی پوری ٹیم کو اور آپ کو بہت بہت میری جانت سے شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروڑیم میں شریک کیا اور اس سواب سے محروم نہیں کیا مجھے آپ نے مجھے اس سواب میں شامل کرتے ہیں ناظرین ابھی ہم پروڑیم کی ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم بات چید کر رہے تھے تو مظہر بھائی اپنے علاقے کے ایک بزرگ عالم دین کے حوالے سے کچھ بہت خاص بات بتا رہے تھے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کہ کیا کام زبرست کام ہو رہا ہے آپ کے جی 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 ملک صاحب جیسا کہ پہلے پروڑیم سے پہلے بات چل رہی تھی تو میں یہ بات بڑی خوشی سے اپنے ناظرین اور سننے والے تک پہنچاؤں گا کہ میرا تعلق اپنے ڈیرہ غزی خان کے جس قصبہ سے ہے مانا احمدانی سے وہاں پہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سر صفات سے نوازہ ہے اور وہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور ہمارے لئے اور میرے بچوں کے لئے عزاز ہے کہ وہ ہمارے استاد بھی ہیں تو انہوں نے ایک منفرد کارنامہ سے انجاب دیئے ہیں انہوں نے قرآن پاک کا الہم سے لے کر ونناس تک سرائکی زبان میں منظوم ترجمہ لے گا ہے اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ سے استفادہ بھی لے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ آ کے ان کا یہ اس قسم کا جو کارنامہ ہے یہ کارنامہ ہے بے شک نہیں خیری مخصر ہوتی ہے کتاب تک محیط ہوتی ہے اور پورے قرآن پاک کو سرائکی زبان میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے اتنے اس میں ہر چونکہ عالم دین بھی ہیں شاعر بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں تو ہر اس کی منطق مطلب کا پورا پورا خیال رکھا ہے اور قرآن مجید کی وہ مانویت اور وہ مقصدیت ان کی شاعری میں پوری طرح نمائی ہوتی ہے تو یہ الحمدللہ یہ میرے یہ تو عزاز ہے آپ کے سرائکی یہ پہلا ترجمہ ہے سرائکی میں یہ پہلا پوری دنیا میں یہ پہلا ہے اس سے پہلے کسی نے سرائکی میں قرآن پاک کا ویسے بھی ترجمہ شاید نہیں کیا تو انہوں نے تو منظوم شاعری میں انہوں نے بہترین اور بہت سارے لوگ ہمارے علاقے کے موزنزین پاکستان کے تمام تر عدب سے شوق رکھنے والے لوگ اور سرائکی کو سمجھنے والے لوگ ان کی اس قدمات پہ ان کو بہت سرار رہے ہیں اور ہم بھی یہاں اس پرگرام کے حوالے سے ہم سب مل گئے قبلہ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے سرائکی قوم کو ایک بہترین یہ توفہ دیا اللہ علم الدین کو ان حسین والوں کو حیات خضرتہ فرمائے اور ان کی توفیقات میں ظاہر فرمائے ہم دنیا بھر کے تمام حسین والے ایسے علماء حق کے لیے ان کی سلامتی کے لیے ہم دعا گوں گے کہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے ناظرین اب ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ننے حسین والے سید علی ایسر نقوی